بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں دوسروں کی مدد کر شاید تیری بھی کوئی مدد کرے دنیا اور دنیا دار کبھی بھی سکون قلب نہیں حاصل کر پاتے دشمن کی دشمنی اس سے مشورہ کرنے میں ٹوٹ جاتی ہے دسترخوان کو وسیع کر تاکہ خدا بھی اس دسترخوان پر خوش رہے درویش وہ ہے جو زبان آنکھوں اور کانوں کو بند رکھے یعنی بری بات نہ سنے نہ کہے اور نہ دیکھے فقیر کی خدمت میں رہے اور گوہر نایاب حاصل کر درویش فاکے سے مر جاتے ہیں مگر لذت نفس کے لیے کرز نہیں لیتے خودی کی تکمیل اس بات سے ہوتی ہے جس میں ظاہر و باطن دونوں سر سجود ہوں خدا کے نام سے غافل نہ ہو غفلت این ظلمت قدہ ہے خاندان کی پرورش تعلیمات اسلامیوں کی روشنی میں کر جیسا تو ہے ویسے ہی نظر آ ورنہ اصلیت خود بہت ظاہر ہو جائے گی جس دل میں اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے وہ دل زندہ رہتا ہے اور شیطانی خواہشات اس پر غلبہ نہیں پا سکتی جس نے علم پڑھ کر بھولایا وہ بد نصیب ہے اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن تین لوگوں سے جھگڑا ہوگا اول جو اللہ کا نام لے کر کوئی معایدہ کرے لیکن اسے توڑ دے دوم جس نے کسی شریف اور ازاد انسان کو اغوا کر کے بیش دیا اور اس کی قیمت کھائی سوم جس نے کسی شخص کو مزدوری پر رکھ کر اس سے کام تو لے لیا مگر اسے اجرت نہ دی جس نے حقیقت کو جھٹلایا وہ کبھی راہ راست پر نہ آ سکے گا وہ ہمیشہ راہ گمراہ پر گامزن رہے گا اور کتے کی موت مرے گا جو لوگ خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے وہ اس راف کرتے ہیں